دیوٹر کی نسبت مبائل پر کارٹون بنانا بہت ہی آسان ہے پلے سٹور سے پوز میکس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جس سے ہم کارٹون بنائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ایپ اس طرح سے آ جائے گی ہمارے سامنے اب ہم ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لیں گے اس طرح سے اب گائز یہ ایپ اس طرح سے ہمیں انٹرفیس دے رہی ہے اسی کے اوپر ایک کریکٹر کا اوپشن ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور ہم اپنا ایک کریکٹر سیلیکٹ کر لیں گے ہمیں بہت سے کریکٹر اس ایپ سے مل جائیں گے جو کہ 3D ہیں بیک آ جائیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک اینیمیشن کا اوپشن مل جائے گا اب گائز ہم اس پر کلک کر کے ہمیں یہاں پر بہت سی اینیمیشن دے دی جائیں گی والک جمپ فون ہم کیسی بھی اینیمیشن کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں والک ڈانس جیسا بھی ہم اینیمیٹ کرنا چاہے کارٹون کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں ٹالک کا پنچ کا ہم جتنے بھی کارٹون کریکٹرز لیں گے وہ اسی ایپ سے لیں گے اور جتنی بھی اینیمیشن یوز کریں گے وہ بھی ہم اسی ایپ سے ہی یوز کریں گے اب نیچے ہمیں یہ کیمرے کے جو اوپشن نظر آ رہے ہیں ان پر کلک کر کے ہم اسے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ زوم ان جس طرح ہم اس کو کرنا چاہیں ہم اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک رائٹ لیفٹ یہ دیکھیں زوم آؤٹ یہاں سے ہم جس طرح کرنا چاہے ہم ویسے کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے ایک کریکٹر کو سیلیکٹ کر کے اس کا گائز ہم اس کو وال کے اوپشن پر کلک کر دیتے ہیں اب یہ وال کرے گا اب جو نیچے تیر کا اوپشن ہے اس پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اس کی سکرین ریکارڈنگ کر لیں گے تو سکرین ریکارڈنگ کرنے کے بعد کائن ماسٹر میں آ جائیں گے اور اپنے جو ایمیج بیک گراؤنڈ ہے کارٹونز کے وہ سیلیکٹ کر لیں گے بیک گراؤنڈ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں اس میں میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسپریشن میں اس کا لنک موجود ہے تو آپ وہاں سے جا کر وہ والی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سب بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہم نے جو سکرین ریکارڈنگ ویڈیو کی تھی پیوز میکس ایپ سے ہم اس ویڈیو کو لے لیں گے گائز اب ہم نے اس اپنے سکرین ریکارڈنگ والی ویڈیو کو لے لیا ہے اب ہم اس پر کلک کر کے کروپنگ کے اوبشن پر جائیں گے اور اس کا جو فالتو والا پارٹ ہے ہم اس کو کروپ کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم بیک میں آ جائیں گے اور یہاں پر نیچے ہمیں ایک کروما کی کا اوبشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے ہم اس کو انیبل کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اپنے کریکٹر کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں گائز اب ہم اس کریکٹر کو اس کے اوپر کلک کر کے نیچے یہاں پر ہمیں ایک کی کا اوبشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور ویڈیو کو جہاں تک ہمارے ویڈیو ہے ہم اس کو وہاں تک لے جائیں گے ویڈیو کو ہم لاس میں لے جائیں گے یہاں تک جہاں تک ہماری ویڈیو ختم ہو رہی ہے فرسٹ والا بیک گراؤنڈ اور اس کو آہستہ آہستہ سے نیچے لے آئیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا کرکی یہاں سے نیچے آ جائے گا اب ہم بیک میں آ جائیں گے یہاں سے یہ دیکھیں اب ہم لیئر پہ جا کر ہم نے جو کارٹونز کی ویڈیوز کی اینیمیشن کریٹ کی ہیں پوز میکس سے ہم اس کو لے لیں گے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم جتنے بھی ویڈیوز اور کریٹ کریں گے اینیمیشنز وہ پوز میکس ایپ سے ہی کریں گے گائز اب ہم نے اپنے سیکنڈ کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیا ہے یہ کریکٹر بھی ہم نے پوز میکس ایپ سے لیا ہے اب ہم اس پر کرنے گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو کروپ کر دیں گے یہاں سے اب ہم بیک میں آ کر یہاں پر ہمیں نیچے جو کروما کی کا اوبشن مل رہا ہے اس کو اس طرح سے انیبل کر دیں گے اور اب ہمارا یہ کریکٹر کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اب ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر تھری ڈوڈ پر کلک کر کے اس کو سینٹ ٹو بیک کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا کریکٹر سینٹ ٹو بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے پوزیشن والی جگہ پر کھڑا کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کریکٹروں کے اس کی پوزیشن والی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے اب ہم لیئر میں جا کر دوسرے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیں گئیز اب ہم نے اپنے دوسرے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیا جسے ہم پوز میکس سے ریکارڈ کیا ہے اب ہم اسے کروپ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو کروپ کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کا بوڈی کا کوئی بھی پارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے کٹ ہو گیا تو ہماری ویڈیو خراب ہو سکتی ہے اب ہم بیک میں آ کر کروپ کی کے اوپشن پر جا کے اس کو انیبل کر دیں گے اس طرح سے اب گائیز اس کو بھی لیں گے اور یہاں پر بیک آ کر اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے جو ہم نے کریکٹر لیا ہے اس طرح سے گائیز اب ہم نے دوسرے کریکٹر کی پوزیشن سیٹ کر دی ہے اب ہم جو پیچھے والا جو ہمارا فالتو والا پارٹ ہے ہمارے کریکٹر کا ہم اس کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اب ہمارا جو نیکس بیک راؤنڈ شروع ہو رہا ہے جہاں سے ہمارا فسٹ والا ختم ہو رہا ہے ہم وہاں سے اس کو کٹ کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں گائی اس پر کلک کریں گے اپنے کریکٹر پر اور اس کو یہاں سے ٹرم رائٹ پر کلک کر کے اس طرح سے کٹ کر دیں گے سب ہی کریکٹر کو یہاں سے نیچے سے کٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں گائی اس کو بھی یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے اس کریکٹر پر کلک کر کے اس کو بھی یہاں سے ٹرم رائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم بیک میں آ جائیں گے اب guys ہمارا ویڈیو کا جو cartoon کا وہ first background وہ complete ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں اب ہمارا وہ character آ رہا ہے یہاں سے نیچے چل کے آ رہا ہے اور یہ دو character اپنے باتیں کر رہے ہیں اب guys جہاں سے ہمارا اگلا background start ہو رہا ہے ہم یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہمارا جو next وہ start ہو رہا ہے اس پہ guys ہم جائیں گے اور یہاں سے لے لے پا جا کے اپنے سکرین ریکارڈی والے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں گائیز ہم نے نیکسٹ وال کو آجا تھا اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے بیک آ کر کروما کی کے اوبشن پر جا کر اس پر گائیز ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر کروما کی کے اوبشن پر جا کر اس کو اچھی طرح سے کروپ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو کروپ کر لینا ہے اب بیک میں آ جائیں گے اور کروما کی کے اوپشن پر جا کر اس کو انیبل کر دیں گے اب ہم اپنے کریکٹر کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اپنے کریکٹر کو یہاں پر لا کر شروع میں کھڑا کر دیں گے اور اس پر کلک کر کے اب ہم جائیں گے یہاں پر ایک ہمیں کروم کی کا اوپشن مل رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ میں چلے جائیں گے یہاں پر ہمارا جو یہ والا بیگراؤنڈ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ہم چلے جائیں گے اس طرح سے اب گائز ہمارا جو کریکٹر ہے اس کو اس پر کلک کر کے اس کو آہستہ آہستہ سے ویڈیو کے آخر میں اس طرح سے اس طرح سے لیتے جائیں گے اور یہاں پر ہم آخر میں لے جائیں گے اب گائز بیک میں آ جائیں گے یہاں سے اب ہمارے گائز دوسرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے گائز ہمارے ناگز دوسرا شروع ہو رہا یہ دیکھیں اب گائز یہاں سے بھی یہ وال کرے گا اب گائیز یہ دیکھیں ہمارا یہ والا بھی کمپلیٹ ہو چو والا پارٹ ہے یہاں سے ہم اس کو بھی کرٹ کر لیں گے یہ والا پارٹ گائز یہ نیچے والا ہمارے کرکٹر کا جہاں سے فالٹوپارٹ بند رہیا ہے یہاں تک ہمارا ختم ہو گیا اب ہم یہاں سے کرکے یہاں کلک کرکے یہاں پر ہم کرٹرelijk کرلے گے اب ہمارا یہاں سے کٹ ہو جائے گا اب غائیز ہمارا جو تیسرا بیگراؤنڈ یہاں پر جائیں گے اور یہاں سے ہم لیئر پر جا کر اپنے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیں گے اب گائیز ہم نے نیکس والے بیگراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لی ہے اپنے کریکٹر کو بھی سیلیکٹ کر لی ہے اب ہم اسی طرح کریکٹر پر کلک کر کے کی کی اوپشن پر کلک کر کے بیگراؤنڈ کے لاسٹ میں چلے جائیں گے یہاں پر اور اس کریکٹر کو یہاں پر لاسٹ میں ویڈیو کے لے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا کریکٹر ویڈیو کے لاسٹ میں چلا جائے گا اب ہم اس پر کلیک کریں گے کریکٹر کے اوپشن کلیک کریں گے یہاں پر ہم ایک سپیڈ کا اوپشن ملے گا ہم 0.5 کر دیں گے اس سپیڈ یہاں پر تاکہ یہ آہستہ آہستہ سے چلے اب گائز ہم لیئر پر جائیں گے اب ہم اپنے دوسرے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیں اب گائز ہم نے اپنے دوسرے کریکٹر کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس پر click کر کے ہم chroma key کے option پر جائیں گے اور cropping کے option پر sorry اس کو ہم crop کر لیں گے اچھی طرح سے جس طرح سے ہم پچھلے character کو crop کرتے آ رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں گائز اب ہم back میں آ جائیں گے اور اب ہمیں یہاں پر جو chroma key کا option مل رہا ہے اس پر click کر کے ہم اس کو enable کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہمارا یہ character کچھ اس طرح سے آ رہا ہے ابھی جو screen recording والا ہے وہ نظر آ رہا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے crop کر لیں گے اس طرح سے اب ہم گائے اس پر کلک کر کے یہاں پر تھری ڈوڑ کے آپشن پر کلک کر کے سینٹ ٹو بیک کر دیں گے اب ہمارا کریکٹر دوسرے کریکٹر کے بیک میں چلا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا کریکٹر جو ہے دوسرے کریکٹر کے بیک میں چلا جائے گا اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہاں پر اب یہاں پر یہ دیکھیں گائے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ کریکٹر یہاں سے دوسری جانب جا رہا ہے اب ہم اس پر کلک کریں گے کی کے اوپشن پر جائیں گے بیک گراؤنڈ کے لاسٹ میں جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بیک گراؤنڈ کے لاسٹ میں جائیں گے اور جو کریکٹر ہے ہم اس کو لیں گے اور اس کو اس طرح سے یہ اس طرح سے یہاں پر لے جائیں گے اب گائز ہم اس کے کلک کر کے اس کی سپیڈ پر جائیں گے سپیڈ کے اوپشن پر اس کی سپیڈ ہم 0.5 کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے گائز اب ہم back میں آ جائیں گے اب جو دونوں character کا fall to والا part ہے وہ ہم cut کر لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں گائز جہاں پر fall to والا part آ رہا ہے ہم اس کو cut کر دیں گے یہاں سے یہاں پر click کر کے trim right کر دیں گے یہاں سے نیچے والے character کا بھی trim right کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں trim right کر دیں گے اب گائز مارا دونوں trim right ہو چکے ہیں اب گائز مارا جو next والا جو ہے background ہم اس کو select کریں گے اور اب ہم یہاں سے اپنے character کو select کر لیں گے crop کر لیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم اس کو crop کریں گے back آئیں گے chroma کی کے option پر جائیں گے اور اس کو enable کر دیں گے اب ہمارا character اس طرح سے آ رہا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہاں پر اس کو ہم کھڑا کر دیں گے اب گائز یہاں سے یہ character یہاں تک جا رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کھڑا کریں گے یہاں سے یہ پول سے گزر کر آیا ہے اب گائیز ہم اس پر کلک کر کے کی کی اوپشن پر جائیں گے اور بیک گراؤنڈ کے لاسٹ میں چلے جائیں گے یہاں پر اب گائیز یہاں سے یہاں پر جہاں بیک رو ختم ہو رہا ہے ہم نے وہاں پر جانا ہے اب اس کو لاسٹ میں ویڈیو کے یہاں پر لے جائیں گے ٹھیک ہے گائیز اب ہمارا جو فل جو کارٹون ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب بیک آئیں گے ہم اس کی سپیڈ کے اوپشن پر جائیں گے یہاں پر 0.5 کر دیں گے اس طرح سے اب گائیز ہماری فل سٹوری کریٹ ہو چکی ہے جو فالتو والا پارٹ ہے ہم اس کو کٹ کر لیں گے ٹریم رائٹ کر دیں گے اس طرح سے اب گائیز ہمارا فل کارٹون جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں اب گائیز ہم اسے پلے کر لیں گے یہاں سے شروع سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائیز اب ہمارے فل جو کارٹون کریٹ ہو چکے ہیں